سلام کا طریقہ اور اس کے آداب کے بارے میں ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں اس کا جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ہر وقت اس سے ہمیں واسطہ پڑھتا رہتا ہے اور سلام کا طریقہ اور اس کے آداب نامعلوم ہونے کی وجہ سے ہم بہت غلطی کر بیٹھتے ہیں ہمیں یہ پتہ نہیں کہ کہاں پر سلام کرنا چاہیے اور کہاں پر نہیں کرنا چاہیے کہاں پر کس کو سلام میں پہل کرنا چاہیے اور یہ ایک کا پتہ نہیں ہوتا ہے سلام کے کیا الفاظ ہے اس کا تلفز کا صحیح ہونا یہ ساری چیز بہت ضروری ہے سلام ایک دعا ہے جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو اسے یہ ہم دعا دیتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہو لیکن سلام کا تلفز صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بجائے اس کے کہ ہم اسے دعا دے ہم اسے بدعا دے دیتے ہیں کیونکہ اس کا معنی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے تلفز صحیح نہ ہونے کی وجہ سے کبھی اس کا معنی موت اور ہلاکت و بربادی کی ہو جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اسے یہ دعا دے کہ تم پر سلامتی ہو ہم اسے یہ بدعا کر دیتے ہیں اس کے لیے کہ تمہیں موت آ جائے تم ہلاک و برباد ہو جائے تو اس وجہ سے سلام کے جو الفاظ ہے اس کا تلفز کا صحیح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے سلام جب کسی مسلمان بھائی سے ملے تو سب سے پہلے سلام کرنا چاہئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام قبل القلام بات کرنے سے پہلے سلام کرو سلام پہلے کرنا چاہئے اور اللہ کی رسول نے فرمایا کہ جسے تم جانتے ہو اسے بھی سلام کرو اور جسے نہیں جانتے ہو اسے بھی سلام کرو اور فرمایا کہ آپس میں سلام کو عام کرو اور سلام میں پحل کرنے کے لئے بھی بتایا گیا اور سلام کا عداب اور طریقے بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کس کو پہلے سلام کرنا چاہیے اور کہاں پر سلام کرنا مقروح ہے نہیں کرنا چاہیے یہ سارے طریقے اور عداب ہیں تو اس کا جاننا ہمیں بہت ضروری ہے اگر ہم نہیں جانیں گے تو ہم غلطی کر بیٹھیں گے ہم غلطی کر بیٹھیں گے اس وجہ سے سلام کے بارے میں مختصر انداز میں یہ ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں اس کو آپ اپنی ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے اور سلام کی اصول و ضوابط اس کے طریقے اور اس کے عداب کی رعایت کرتے ہوئے سلام کرنا چاہیے تو دیکھیں جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی سے ملے تو سلام اس طریقے سے کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سلام کے پورے الفاظ ہے اس طریقے سے پورا سلام کرنا چاہیے اگر پورا سلام نہیں کیا تو کم سے کم السلام علیکم اس طریقے سے سلام کرنا چاہیے لوگ السلام علیکم نہ کہنے نہ کہ کر سلام لیکم کہتے ہیں اب پتہ نہیں کچھ لوگ کیا کیا الفاظ کہہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے معنی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا تلفز صحیح ہونا ہے کم سے کم السلام علیکم یہ دو وڑ اس کو تو صحیح تلفز کے ساتھ ادا کریں السلام علیکم اس طریقے سے سلام کریں جب کسی مسلمان بھائی کو سلام کریں تو جس کو سلام کیا گیا ہے اس پر اس پر واجب ہے سلام کا جواب دینا وہ سلام کا جواب اس طریقے سے دے گا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ اس طریقے سے سلام کا جواب دے اگر سلام کا جواب نہیں دیتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا کیونکہ اس پر سلام کا جواب دینا واجب ہے سلام مسلمان بھائی کو ہی کرنا ہے غیر مسلم کو اس طریقے سے سلام نہیں کر سکتے ہیں غیر مسلموں کو اگر سلام کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں آداب، عرض ہے اس طرح کے الفاظ کہہ سکتے ہیں اسے سلام کی یہ الفاظ نہیں کہنا چاہئے اور اگر کوئی غیر مسلم سلام آپ کو کر دے تو اس کا جواب بھی اس طریقے سے نہیں دینا چاہئے جس طریقے سے ایک مسلمان کو جواب دیتے ہیں یعنی وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ اس طریقے سے جواب نہیں دینا چاہئے اب اگر جواب دینا چاہے تو وَعَلَيْكُمْ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں یا فِرْ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعُ الْحُدَى اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں تو اس طریقے سے جواب آپ دیکھ سکتے ہیں سلام کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے آداب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ سوار شخص پیدل چلنے والے کو سلام کرے پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے تھوڑی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے تو یہ طریقہ یہ آداب ہے اگر کسی کو آداب یہ نہیں معلوم ہے اور سوار شخص پیدل چلنے والے کو سلام نہیں کر رہا ہے تو پیدل چلنے والا جو ہے وہ اس انتظار میں نہ رہے اگر ہم پہلے سلام کر لیں گے تو یہ آداب کے خلاف ہیں سلام کے آداب میں تو یہ ہے کہ سوار شخص کو سلام کرنا ہے چلنے والے کو جس کے پاس علم رہے گا وہ تو آداب اصول و ذوابط اور آداب کے طریقے کا مطابق سلام کرے گا لیکن کسی علم نہیں ہے تو اسے خود سلام میں پہل کرنا چاہیے جو سلام میں پہل کرے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا تو اس وجہ سے سلام میں پہل کر دینا چاہیے کرنا چاہیے جو پہلے کرے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا کبھی کبھی سلام میں جب دو شخص ملتے ہیں دو مسلمان آپس سے ملتے ہیں تو سلام میں پہل کرنے پہل کرنے کے خاتیر جو ہے دونوں سلام کر دیتے ہیں بیک وقت تو اگر دونوں شخص بیک وقت سلام کر دیئے تو اس سلام کا جواب دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا یا کون دے گا تو یہ بات اس بات کا بھی جاننا بہت ضروری ہے جب دو شخص بیک وقت سلام کر دیں تو دونوں شخص اوپر واجب ہیں کہ اس سلام کا جواب دیں دونوں شخص اوپر واجب ہیں کہ اس سلام کا جواب دیں سلام کرتے وقت ہاتھ سے اشارہ بھی کر سکتے ہیں یعنی ہاتھ پیشانی تک اٹھا کر جو سلام کرتے ہیں تو اس طریقے سے سلام جو ہے ہاتھ اٹھا کر سلام کر سکتے ہیں سلام ہر کسی کو کرنا چاہیے آپ اپنے گھر جائے آپ کی اگر بیوی ہے تو آپ اپنی بیو کو سلام کرے بچوں کو سلام کرے ہر کسی کو سلام کرنا چاہیے مسجد جا رہے ہیں تو مسجد میں بھی جاتے وقت سلام کرنا چاہیے مسجد سے نکلتے ٹائم بھی سلام کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس کو سلام نہیں کرنا ہے اس طریقے سے مسجد میں کچھ لوگ دعا وغیرہ تسبیح وغیرہ مشغول ہے تو ان کو بھی سلام نہیں کرنا ہے اس طریقے سے اگر کوئی وضو کر رہا ہے تو آپ اس کو سلام کر سکتے ہیں لیکن اگر دعا پڑھ رہا ہے وضو کے تو پھر اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے اسی طریقے سے اگر کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے کھانا کھا رہا ہے تو ایسے وقت بھی سلام نہیں کرنا چاہیے کسی کا سطر کھلا ہوا ہے تو ایسے شخص کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے ازان ہو رہی ہے تو ایسے وقت بھی سلام نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی سلام کر دیتا ہے تو اس پر واجب نہیں ہے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے اس طریقے سے قضاء حاجت پشاپ پیخانہ کر رہا ہے تو ایسے وقت بھی سلام نہیں کرنا چاہیے تو سلام کا یہ طریقہ ہے کبھی کبھی کوئی سلام بھیجواتا ہے کہ میرے طرف سے فلاں کو سلام کہہ دینا تو اس سلام کا جواب کیسے دیں گے اس سلام کے جواب دینے کا طریقہ یہ ہے اس طریقے سے سلام کا جواب دیں جب کوئی سلام کسی کے ذریعے کہلوائے تو اس سلام کا جواب ایسے دیا جاتا ہے اس طریقے سے سلام کا جواب دینا چاہیے گھر میں کوئی نامحرم عورتیں آئے تو اس کو بھی آپ سلام کر سکتے ہیں اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو اس کو بھی سلام کر سکتے ہیں اس طریقے سے کوئی سلام اگر ریکارنگ کیا ہوا ہے ٹیپ وغیرہ میں ویڈیو وغیرہ میں آڈیو وغیرہ میں تو اس سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے لیکن اگر دینا چاہے تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں تو یہ سلام کے کچھ طریقے تھے کہاں سلام کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے کس کو پہل کرنا ہے سلام کے کیا الفاظ ہے اس کا تلفز کا صحیح ہونا ضروری ہے سلام ک mapa آپ وصلا کے انداغ sal barriers کو پہل کرنا ہے